اس طریقے سے اتنا اس پیس گھیریں گے نا یہ بالکل اس پیس ہے آپ یہ دس بارہ ہنگر آپ کے لگا لیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ دو علماری کے کپڑے کے علماری میں رہ جائیں گے اور مہنگانی یہ صرف اور صرف تیس روپے کا تھرٹی روپیز ہون لے کے لیے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تھوڑا سا کھول کے یہ دیکھیں یہ آپ کے جو فریج کی ٹرے ہے نا اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے کھولا اور لگا دیا تو آپ کے اس پر چھوٹی چیزیں وغیرہ رکھنی ہو مکھن وغیرہ ہوگا دوسری چیزیں ہوگا یا فریج میں رکھ سکتے یہ چپک گیا یہ چپک گیا ٹھیک ہے وہاں چپک گیا پھر آپ اس کے اندر اپنا پاؤں ڈالیں اور اپنے پاؤں کو واش کر لیں ایڈیاں بھی صاف ہو جائیں گے اس سے ٹھیک ہے فائل لگی ہوئی اس پر اور یہ برش بھی دیا ہوا اوپر ہوتی ہیں تو اس کے یہ کشل لگا دیں گے یہ بھی جس سے ہماری فوم مالی کرسے ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ سوفٹ ہو جائے گی گاڑی وغیرہ میں رکھنے کے لیے یہ دیکھیں شاید میری سیٹ پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھرپور طریقے تھا آپ کو کنو کو جوس نکال دیں گے بس آپ نے جسٹ اوپر سے کنو ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ کھول کے یہ کھولا آپ نے اس میں کنو رکھا اور بس اس کو دبا دیا تو بجے خود ہی آپ کو جوس نکال دیں گے سپورٹس کے نام سے یہ آپ کو پڑے گی ساڑھے چھے سو روپے کی اس میں بھی آپ کو کلر مل جائیں گے اور بہت ہی ضبطس کالیٹی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ بھی پیپر سوپ ہے اس کے اندر دیکھیں بیس شیٹیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ بیس پیپر شیٹ ہیں یہ ایک ایک شیٹ اس طرح کے بیس ہے آپ بس جسٹ ہاتھ پہ رکھیں اور سو تھوڑا سا پانی ڈالیں یہ خود ہی بگل جائے گا اور یہ سابن بن جائے گا پرفیم کی طرح ہے آپ کو جو پرفیم کی بڑی والی بوتا لیں اس سے آپ اس کو ریفیل کر لیں اور جب آپ اپنے ساتھ رکھیں جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ خوشبو اگرہ لگا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ پورٹ ہولڈر آگا ہے یہ دونوں ہاتھ میں ڈالیں اور اسی سے آپ نے گرم برطن اٹھا لیا لیکویٹ بروش ہے آپ نے اس کے اندر لیکویٹ ڈالا اور جب برطن دھونے ہو تو بس اوپر سے جسٹ دبائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد مجاہد ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا واللہ خیر و رازکین اللہ پاک جتنے بھی ویور دیکھ رہے ہیں آپ کے ہمارے عمران بیکر اس کو کاروبار میں برکت اتا فرما ہے تو آج ہم لوگ موجود ہیں بولڈن مارکیٹ کے ایسے ہول سیلر کے پاس جو کہ گیجٹ کنگ مانا جاتا ہے اور ہر ماشاءاللہ ویڈیو پہ وہ ہمیں نظر آئے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ کیا کیا ان کے پاس گیجٹ ہے کیا کیا چیز ہے کیا کیا ریٹ ہے کیا پروسیجر ہوتا ہے کہ آن لائن کا کام ہے کیا آئیے ان سے جان لیتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیرید ہیں شکر الحمدللہ باقی عمران بھئی اللہ کا شکر اللہ پاک نے آپ بزت دی براہ نام سلوی تو کافی ٹائم نکالنے کے بعد ہمارا نمبر آگے ویڈیو بنانے کا جی جی تو سب سے پہلے یہ بتا ہے لوکیشن کیا ہے آپ کی اور ایڈریس کیا ہے سر ہماری تو لوکیشن آپ کو سب کو پاتا ہے بہت سارے ویورز ایسے جو نے دیکھی ہوگی ہماری یہ جو لوکیشن ہے بولٹن مارکیت کے اندر چشموں اور گھڑیوں کی ہلسل مارکیٹ ہے یہ شہر کراچی کے اندر بولٹن مارکیٹ ہے بہت زیادہ مشہور ہے وہاں پر چشموں اور گھڑیوں کی ہلسل مارکیٹ ہے وہاں پر ہے دبائی اسلامی بینک بولٹن مارکیٹ برانچ ٹھیک ہے اور لاہوری شربت والا یہاں پر یہ بہت زیادہ مشہور ہے لاہوری شربت والا یہاں پر آ کر آپ کسی سے پوچھ رہیں گے عمران اتتاری کے آفیس پہ جانا ہے تو آپ کو انشاءاللہ کوئی نے کوئی گائیڈ کر دے گا وہاں پر آپ کو پہنچا بھی دے گا اور دبائی اسلامی بینک کے بلکل برابر بلڈنگ ہے فیروز پوروالا سینٹر آفیس نمبر دو سو اٹھارہ سیکنڈ فلور پہ آپ آجیں تو انشاءاللہ یہاں پر جو ہماری شورو میں یہاں تک آپ پہنچیں گے انشاءاللہ یہ ماربل شیٹ ہے ہمارے پاس یہ ماربل شیٹ جو آپ کے گھروں کے اندر کچن ہوتا ہے کچن کے اندر کیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے کیمنٹ ایک سار خراب ہو جاتے ہیں آپ نے دیکھئے تو دوبارہ فارمی کا چینج کرنا اس کے مطلب یعنی کہ کبرٹ وغیرہ چینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو یہ ہمارے لئے آسانی ہو گئی کہ یہ ہمارے پر شیٹ آگئے یہ دیکھیں تین چار کلر پانچ کلر موجود ہیں یہ ماربل شیٹ کہلاتی ہیں یہ آپ اپنی کیمنٹ پر لگا لیں کاٹ کے تو آپ کا کیمنٹ انشاءاللہ دوبارہ سے نیا ہو جائے گا یہ آپ اپنی علماری پر بھی لگا سکتے ہیں فریج پر بھی لگا سکتے ہیں یہ شیٹ ہوتی ہے چپکنے والی شیٹ ہوتی ہے یہ آپ صرف آپ سٹیکر کی طرح اکھاڑیں اور وہاں پر پیسٹ کر دیں اس طرح کا جیسے کوئی ٹیبل ہے اس پر بھی آپ لگانا چاہیں تو اس پر بھی آپ یہ شیٹ لگا لیں گے یہ دو میٹر کی شیٹ ہوتی دیکھیں یہ بالکل ٹیبل کے برابر آپ نے بس شیٹ کھولی اور جسٹ کارٹ کے چپکا دی چولے کے بالکل پیچھے والی دیوار پر کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانا پکاتا ہے تو وہ دیواریں ساری خراب ہو جاتی ہیں پھر اس کو جب پانی سے صاف کر جاتا تو اس کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ فائر پروف اور واتر پروف شیٹ ہے یہ واتر پروف شیٹ ہے یہ وہاں آپ کی کچن کے پیچھے لگا لیں اور جب یہ دیواریں خراب ہو شیٹ ہے تو اس کو آپ صرف پانی سے جسٹ صاف کر لیں دوبارہ ایسی کیسی ہو جائیں گی یہ بھی دو میٹر کی شیٹ سے ہمارے پاس گولڈن کلر بھی ہے سلور کلر بھی ہے یہ آپ کو پڑھے گی صرف صرف دو سو بچاسلوے گی اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ جولری ارگنائیدر ہے یہ جولری ارگنائیدر ہے لیڈیز کے لئے بہت ہی کام کیچی دیں جولریاں اکثر وہاوقات کبھی کوئی چیز کہاں رکھ دیتے ہیں تو یہ ایک ارگنائیدر آگیا آپ کا فور پارٹیشن ارگنائیدر ہے یہ دیکھیں یہ کھل گیا ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار چاروں قسم کے پارٹیشن ہے اپنی جولرییاں ساری اس میں رکھ دیں اور جب تیار ہونا ہو تو تیار بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھیں میرر لگا ہوا ہے یہ آپ اپنے ٹریولنگ پہ بھی لے جا سکتے ہیں کہ آنا جانا ہو کہ گاڑی وغیرہ میں کہ ٹریولنگ پہ ہو تو بس خالی جسٹ آپ نے یہ اٹھا کے ارگنائیدر لے کے چلے جانا ہے یہ آپ کو پڑے گا ساڑھے چار سو روپے کا اس طریقے سے چھوٹا سا ارگنائیدر یہ بھی ہمارے پاس ہارٹ شیپ کا یہ بھی اسی طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی جولید ہوتی ہے آپ کی رنگز ہوتی ہے وہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں خوبصورتی دیکھ لیں اس کی یہ بھی آپ کو پڑے گا چار سو پچاس روپے کا بہت ہی زبزاس قولیٹی ہے اس کی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس مائک ہے یہ مائک ہمارے پاس بہت ہی زیادہ انچاللہ بچوں کے حوالے سے یہ دیکھیں اس کے اندر بلوٹوٹ بھی ہے آپ اپنے موبائل کے ذریعے بھی اس کو کنیک کر سکتے ہیں ناتے بھی پڑھ سکتے ہیں بعض وقت ہمارے گھر کے اندر بچے جو ہوتے ہیں اسمبلیوں میں ناتے پڑھتے ہیں اسمبلیوں میں ترانہ پڑھتے ہیں تو جب گھر سے مائک کے ساتھ پریکٹس کر کے جائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ وہاں پر صحیح طریقے پرفارمنس کر سکیں گے انشاءاللہ تو یہ مائک بھی بہت زبردست ہے اس کی آواز بھی بہت زبردست ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف و صرف 800 روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس ایک سپیکر ہے نائٹ لیم پلس سپیکر یہ دیکھیں آپ کے گھر کی سائٹ ٹیبل پر آپ اس کو رکھ دیں رات کے ٹائم پر یہ دیکھیں یہ آپ سوچ آن کیا یہ لائٹ آواز دیکھیں کتنی بڑی ہے یہ آپ نے نائٹ لیم پلس پر لگ دیا آپ نے ٹچ کیا اس کو دیکھیں لائٹ تید ہو گئی اور تید ہو گئی یہ بند ہو گئی یہ تید ہو گئی اور تھوڑی دیدہ اس کو ٹچ کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں کلر فل ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ اپنے موبائل سے کنک کر کے ناتے سن لیں تلاوت قرآن مجھے سن لیں بیان سن لیں اور اس کے ساتھ آپ جو نا میموری کارٹ سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور کیبل کے ذریعے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ری چارجی بھی لیئے ٹھیک ہے اور یو ایس بھی جو آپ کے پاس آتی ہے اگر اس میں ناتے وغیرہ بھری ہوئے تو وہ بھی اس میں لگا دے اور رات کو ناتے سنتے سنتے تلاوتے سنتے سنتے سو جائیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف صرف ساڑھے چھے سو روپے گا ٹھیک ہے یہ پرائزز جو بتا رہا ہوں یہ ہمارے سارے ہولسل پرائزز ہیں یہ پرائزز اپ این ڈاون ہوتے رہے ہیں کیونکہ ہمارا پیورلی ہولسل کا کام ہے ٹھیک ہے تو اکثر کسٹمر آکے کہتے ہیں اگر آپ نے اپنے جو ویڈیوز ہیں اس کے اندر آپ نے پرائز کیا بتائیں اور ہمیں کیا پرائز دینے تو بعض اوقات ایسے ہوتا آپ کو پتا ہے کہ ابھی حالات پاکستان کے ایسے چل رہے ہیں کہ آگے سے آر ایم بی بی مہنگا ہو گیا ہے اور چائنا بھی کلوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ریٹس بڑھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے کم ہو جائیں گے تو کم کر دیں گے بڑھیں گے تو بڑھانے پڑھیں گے مجبوری ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس بہت ہی اچھا سپائسی ریک ہے شیف ماسٹر بہت زبردست کالیٹی ہے اس کی ٹھیک ہے اور آپ کی کچن کی رونک بھی بنے گی یہ چھ پیس کسٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو صرف و صرف پڑے گا ساڑھے آٹھ سو روپے کا کہیں مارکٹ سلیں گے چودہ سو پندرہ سو روپے کا پڑے گا اینڈ میں اینڈ آپ کو دیں گے صرف بارہ سو روپے کا لیکن ہم آپ کو یہاں پہ دیں گے صرف و صرف ساڑھے آٹھ سو روپے کا ٹھیک ہے اس کا ایک بڑا سائز بھی ہمارے پاس موجود ہے جس کے جار بھی بڑے ہیں اور کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے یہ آپ کو پڑے گا صرف ساڑھے ساتھ سو روپے کا ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ہے کٹر آیا ہوا ہے بہت ہی ضبطس چل رہا ہے ہمارے پاس اس وقت ویجیسٹی بھی کٹر ہے ٹھیک ہے اس کی بھی آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی میں ایک تھوڑا سا یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کس طریقے کا یہ کٹر ہے یہ دیکھیں یہ کٹر آگیا آپ کا یہ دیکھیں اس کے اندر سب چیزیں لگی ہوئی ہیں کٹر آیا صرف جسٹ آپ نے اس کو لگا کے یہ آپ نے لگایا اس کے ساتھ یہ فٹ کر لیا آپ نے یہ یہ یہاں سے یہ فٹ ہو گیا اس کے لئے جو بھی آپ کے سبزی وغیرہ کاٹنی ہو گاجر وغیرہ کو کریش کرنا ہو تو پس آپ نے یہاں سے اوپر سے ڈالنا ہے اور اس طریقے سے گھومانا ہے تو یہ آپ کا جو جو بھی آپ نے ڈالا ہے کھیرا گاجر جو بھی ڈالا اس کے سلائس بن کے نکل آئیں گے نیچے ٹھیک ہے اور یہ صرف اور صرف آپ کو پڑے گا پندرہ سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھیں اور بھی بلیٹس دیویں ہیں اسی کٹر کی یہ دیکھیں یہ کٹر کی بلیٹس الگ الگ قسم کی بلیٹس دیویں جس طریقے سے آپ کاٹنا چاہے کاٹ سکتے ہیں اس کی بھی ویڈیوز ہمارے لنک پر بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ یوٹیپر بھی اس کٹر کو سیچ کریں گے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں بہتی زبدست برونو کٹر یہ بھی بہتی مطلب یعنی کہ مشہور چیز ہے اور بہتی مطلب یعنی کہ کامیاب چیز ہے جو کمرشل یوز میں یوز ہوتی ہے یہ وہی والا کٹر ہے یہ دیکھئے گا اور کمرشل یوز میں آتا ہے بہت میرا گھر کے اندر بھی یوز ہو رہا ہے اس کی بہتی زبدست شارپ لیٹ ہوتی ہے اور کولیٹی بھی بہت زبدست اس میں دو نمبر کولیٹیاں بھی آ گئی ہیں لیکن ہمارے پاس یہ اور انجل والے موجود ہیں یہ آپ کو پڑے گی صرف ہاں صرف پانچ سو روپے کی اس کے ریٹ صرف پانچ سو روپے اس کے ریٹ پہلے کم تھے لیکن ابھی کچھ آپ کو پتا ہے کہ حالات کے اس حفظ سے جو نا تھوڑا سے ریٹ اس کے بڑھ گئے ہیں پانچ سو روپے پہلے ہم یہ ساڑھے چاہت دوسری ویڈیوز کے اندر آپ کو ساڑھے چار سو روپے نظر آئیں گے لیکن اس وقت اس کے ریٹ پانچ سو روپے ہو گئے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس بہت زیادہ انچاللہ ہم نے جب سے ویڈیو پر دکھایا تو بہت اس کی ریمانڈ آ رہی ہے یہ والا کٹا رہے گالک سلائے سر یہ بھی اسی طریقے کا ہے لیکن بہت زبطہ کولیٹی ہے یہ دیکھیں یہ بھی اسی طریقے کا کٹا رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ سلائس کرنے کے لیے ہے بلیٹ کی کولیٹی آپ دیکھ لیں سٹیل ایز اسٹیل کا بنا ہوا ہے گریٹر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو بھی اسی طریقے سے جسٹ آپ نے کھالی یہ دبایا اندر لگا دیا اور یہ آپ کا فٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ فٹ ہو گیا اس میں بھی آپ کوئی بھی سبزی وقرہ ڈال دیں اس کو کریش کرنے کے لیے بہت اضافت اور یہ آپ کے اس پہ کچن کے کیبنٹ پہ یا کچن کی جو ٹاپ ہے اس پر آپ یہ اس کو چپکا سکتے اس طرقے سے یہ چپک دائے گا یہ چپک یہ لگ گیا بہت اچھی ہے بہت اچھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی گریپ بہت اچھی ہے اس طرقے سے آپ اپنے ٹیپ پہ لگا دے گا تو یہ آگے پیشے نہیں ہوگا کیا ہے کہ بات ہوگا جب کر رہے ہوتا ہے تو یہ آگے پیشے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرقے سے آپ یہ لگا دے ٹھیک ہے اور اس کے اندر دیکھیں ایک لوگ بھی لگا ہوا ہے یہ لوگ نکالا یہ باہر نکال دیا اور دوسری بلیڈ اس میں فٹ کر لی یہ دیکھیں یہ فٹ کر لیا آپ نے اور اس طرقے سے یہ آپ نے اس کو لوگ کر دیا گیجز ہوتا ہے ہر گھر پہ کام آنے والی چیز ہیں یہ ساری ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں پوش چوپر دکھا دیں یہ دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ انہیں ہمارے پاس پوش چوپر اس میں آپ کوئی بھی چیز ہے کیمہ وغیرہ ہو گیا اس کے علاوہ سبزی ہو گئی جو بھی ہمارے لیڈیز جو ہیں جو چوپ کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ نے رکھا اور اس طریقے سے اس کو نکل لگایا اور یہ یہ دیکھیں جو ہاتھ سے پوش کریں یہ دیکھ لیں یہ نیشنل کا ہمارے پاس گرنڈر ہے یہ آپ کے جو خوشک مسالہ جات وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو گرنڈ کرنے کے لئے بہت زبردست کالٹی کا ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف ہو سیف تیرہ سو روپے کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ کار ویکیوم آگیا چھوٹا سا بہت ہی زبردست کار ویکیوم ہے بہت ہی اس کی ڈیمانڈ ہے مارے پاس اور یہ ہے بھی ریچارڈی بل اور چھوٹا سا پورٹی بل ہے آپ اپنی گاڑی وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں کے لئے یہ دیکھیں گا پریشر دیکھیں اس کا ٹھیک ہے یہ آپ نے لگایا اس کے اندر ٹھیک ہے اور اور یہ ہے ریچارڈی بل آپ ٹائپ سی کی کی بل سے یا اندرائٹ کی کی بل سے آپ اس کو چارج کر سکتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو پڑے گا تیرہ سو روپے کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ہمارے پر چھوٹے چھوٹے چوپر دیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا چوپر ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چاپ کرنے کے لئے لیسن وغیرہ یہ آپ کو پڑے گا دو سو بیس روپے کا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ایک اچھی کولیٹی کا ہے سائد بھی بڑا ہے اور کولیٹی بھی بہت اچھی ہے اس کی یہ دیکھ رہے ہیں رسی والا چوپر ٹھیک ہے یہ چوپر آپ کو پڑے گا صرف اور صرف صرف ساڑھے چار سو روپے کا تھری بلیڈ چوپر ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ فائی بلیڈ چوپر ہے ٹھیک ہے اس میں اس کی کیپیسیری زیادہ ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست کولیٹی کا بنا ہوا ہے جہاں آپ کو پڑے گا صرف صرف ساڑھے پانچ سو روپے کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیں یہ ہمارے پاس چوپر آگیا ہے یہ والا اس میں بھی ملٹی پرپس یوز کے لئے یہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس میں چیزیں بہت ساری ہیں اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا کھول کے دکھا دوں یہ دیکھیں کولیٹی میں بہت ہوتی ہے اس کی جو بلیڈز جو ہے نا بہت زیادہ شارپ ہے یہ دیکھیں تین بلیڈ کا چوپر ہے اس میں آپ جو نا کیما وغیرہ بھی اس کے اندر جو نا میچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اور بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے اور کولیٹی آپ دیکھیں یہ دیکھیں کولیٹی دیکھ لیں اس کے باول کی کولیٹی اس کے اوپر کی کولیٹی بہت زبتز کولیٹی ہے اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ موجود ہیں بہت ساری ایسی سیز موجود ہیں اس کے اندر یہ گرنڈر بھی موجود ہے اس کے ساتھ یہ بلیڈ بھی لگ دیا اور بلکل ایزی ہے چلانا بھی آسان ہے بس آپ نے اس طریقے سے آپ نے اس کو لگایا اور یہ اس کے ساتھ میچ کر دیا اور اس طریقے سے بس یہ دے گا ٹھیک ہے اور انڈا وغیرہ انڈا وغیرہ کے زردی وغیرہ بھی اس کے ساتھ یہ بھی دیا ہوا ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر دیوئے میچ کرنے کے لئے سبزی وغیرہ کٹنے کے لئے میچنگ کرنے کے لئے یہ آپ کو پڑے گا صرف وصرف ایک ہزار روپے گا چوپر بہت زبادہ چوپر ہے یہ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا یو ایس بھی چوپر آ گیا پنگ چوپر کلاتا ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ بھی ری چارجیں ملے یہ چھوٹا سا ایک منی چوپر کلاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل گھروں کے اندر لائٹوں کا بھی ایشو ہو رہے ہوتا ہے اور ٹائم پر کھانا وغیرہ پکانے کا بھی ایشو ہوتا ہے یہ چھوٹا سا چوپر ہے منی چوپر یہ ری چارجی بھی چوپر ہے بہت زبادہ چوپر ہے اور آپ اس کو چارج کر کے چلا سکتے ہیں 3-4 گھنٹے کوئی بھی چیز چوپ کرنے سے چوپ کر سکتے ہیں یہ آپ کو پڑے گا ایک بول یہ ہے 250 ایمل اور یہ 100 ایمل یہ دونوں آپ کو مل جائیں گے صرف اسے 7.500 روپے کا ٹھیک ہے مارکیٹس کے اندر لیں گے ٹو بول چوپر آپ کو کم سکتے ہیں ہزار روپے کا ملے گا اگر ہم آپ کو یہاں پر ٹو بول دے رہے ہیں 7.500 روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بہتی زبادہ سیزننگ باکس میں مسالے وغیرہ رکھنے کے لیے گھر کی زینت ہے اسے ہمیں لیجئے بہتی مطلب یعنی خوبصورت بنا ہوا کرسٹل یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کچھن کے اندر آپ کی چیزیں ارگنائد ہو کر بھی رہ جائیں گی اور خوبصورتی کی خوبصورتی کلر فول ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو پڑھے کا صرف ساڑھے چار سو روپے کا ٹھیک ہے ساڑھے چار سو صرف ساڑھے چار سو روپے پرائیدز ہمارے سارے ہلسل کے پرائیدز ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ تری پارٹیشن جا رہے ہیں اس کے اندر تین قسم کے جو آپ دالے وغیرہ ہیں ایک ہی پارٹیشن کے اندر رکھ سکتے آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا کھول کے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ تین قسم کے ایٹم جو ایک ہی گندر رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے کھولا یہ دیکھیں تین قسم کی دالے الگ الگ پارٹیشن بنے ہوئے ٹھیک ہے تین قسم کی ڈالیں ڈال دیں اور جب جو ڈال چاہیے ہو خوبصورتی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ جہاں سے آپ جو ڈال نکالنا چاہیں وہاں سے آپ نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گھمایا یہ گھمایا اور مہنگا نہیں ہے صرف اور صرف ساڑھے تین سو روپے صرف ساڑھے تین سو روپے یہ اس کے لوک لگ جائیں گے یہ لوک ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس چلی ریک ہے بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے یہ بھی آپ کی کچن کی زینت ہے یہ دیکھیں آپ اس کو کیلو سے لگانا چاہیں تو کیلو کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر اسٹک کرنا چاہیں تو اسٹکر اس کے ساتھ دیا ہوا ہے اسٹکر کے دھرو بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ آپ کو پڑے گا صرف ساڑھے چار سو روپے بہت ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے کفز دیئے ہیں اس کے اندر اسپوس دیوئے ہیں اس کے اندر مطلب یعنی کہ آپ کوئی بھی مرچے رکھ لیں گرہ مسالہ وغیرہ جو رکھنا چاہے رکھ سکتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بھی ایک چھوٹا سا سپائس یہ ریکھ چاہے فور ان ون یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا سا بہت ہی ضوض اس کی بھی ہمارے پاس بہت زیادہ نمانڈ ہے یہ دیکھیں چار قسم کے مسالے ایک کی ساتھ ٹھیک ہے مہنگا نہیں ہے صرف صرف ایک سو ساٹھ روپے کا بہت ہی ضبردست قسم کے بیٹر ہے یہ آپ کو پڑے گا صرف اور صرف بائیس سو روپے کا بیٹر بھی ہے ایک بیٹر بھی اس کے ساتھ ہے اس کا کب بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہے بائیس سو روپے کا پڑے گا بہت ہی ضبردست بیٹر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں ہنی ڈسپینسر آگیا آپ کے گھر کے اندر شہد وغیرہ ہوتے ہیں اکثر وہ ضائعہ ہوتے ہیں اس کی جو بوٹلز ہوتی ہے ساری ہاتھ بھی خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ اپنے ہمارے پاس آگیا ہنی ڈسپینسر آگیا یہ ارگنائز ہو کر آپ کا رہ جائے گا یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بناوا کرسٹل ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ کا شہد ہے اس کا پر ڈھکن کھولا شہد اس میں بھر دیا آپ نے ٹھیک ہے بھرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے ارگنائز کر کے رکھ دیں آپ یہ یہ بندگیا آپ ارگنائز کر کے آپ اس کے ساتھ رکھ دیں ٹھیک ہے جب آپ کو کسی بھی چیز میں شہد ڈالنا ہو تو آپ نے اس سے جس اٹھایا اور اس بٹن کو دبایا تو یہ بٹن کے دبنے سے شہد آپ کا جس بھی چیز میں ڈالنا ہو ڈال دیا ٹھیک ہے اور واپس یہاں پہ رکھ دیا تو آپ کا ہاتھ بھی خراب نہیں ہوگا اور شہد بھی دائیں نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ صرف اور صرف پڑے گا تین سو ایسی روپے کا سائٹ ٹیبل وغیرہ اس پر آپ یہ لگا دیں یہ آپ بیٹری آپریٹر بھی ہے یعنی کہ آپ اس کو سیل سے بھی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی کیبل دیوئے کیبل کے تھرو بھی آپ موبائل کے جو چارجر وغیرہ جو ہوتا ہے اس سے بھی آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو کہ جب آپ اس کو چلائیں گے تو اس کے اندر سے جو لائٹ نکلے گی آپ کی دیوار پہ آئے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی دیوار پر اس طریقے سے یہ نہیں بن جائے گا یہ بھی چلے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا بڑھے گا صرف صرف نو سو روپے کا اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس بہت ہی زبردست قسم کا مسالہ ریک آ گیا فور پیس کا مسالہ ریک ہے اور کولیٹی بھی بہت اچھی ہے اور گھر کی زینت بنے گا انشاءاللہ بہت ہی زبردست کولیٹی یہ دیکھیں یہ آپ کو کھول کے اس لئے دکھا رہا ہوں کہ کسٹمر کا سمجھ میں آئے کہ یہ مسالہ ریک ہے کس طریقے کا یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بنے گا بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں یہ آگیا یہ دیکھیں یہ یہاں لگا دیا آپ نے اور یہ یہاں لگا دیا یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بن گیا یہ کچن میں رکھا وہ ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ دور سے نظر آگا کہ آئیر کیا کولیٹی ہے اور مہنگا نہیں ہے صرف اور صرف پانچ سو روپے گا اونلی فائیف انڈرڈ روپیز ٹھیک ہے یہ سارے ہلسل کے ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ آئیس کریچر ہے ہمارے پاس لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے کیونکہ تھند آ چکی ہے ٹھیک ہے گرمے میں بہت ہی زیادہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے یہ صرف اور صرف آپ کو پڑھے گا نو سو روپے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں ہنگر کی بھی ہمارے پاس ورائٹی ہے یہ پندرہ لیئر ہنگر کہا جاتا ہے فیفٹین ہول ہنگر ٹھیک ہے گھر کے اندر اسکاف وغیرہ ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مطلب ٹاول وغیرہ ہو گئے وہ آپ لگا سکتے ہیں صرف اور صرف سو روپے ہنڈیڈ روپیس صرف سو روپے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا فائف لیئر ہنگر ٹھیک ہے اس کے اندر بھی آپ کپڑے وغیرہ لگا سکتے ہیں آپ کے ٹاول وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں پانچ قسم کے کپڑے بھی لگ سکتے ہیں صرف اور صرف ساٹھ روپے کا سکسٹی روپیز انلی صرف ساٹھ روپے اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت زبادہ چیز ہے آپ کے گھر کے اندر جو علماری ہے نا اس کا اسپیس بڑھا دے گی یہ دیکھیں یہ آپ کے نو ہنگر جو ہے نا آپ کے کپڑے کے ایک ہنگر دو تین چار پانچ سات آٹھ نو یہ نو ہوگئے نو ہنگر آپ اس پہ لٹکا نو کپڑے ایسے لٹکائیں ٹھیک ہے اور اس کو جسٹ ایسے کر دیں یہ یہاں سب سے نکالا اور یہ یہاں ایسے لٹکا دیں یہ آپ کے کپڑے سارے ایسے لٹک جائیں گے ٹھیک ہے نو کے نو اور مہنگا نہیں ہے صرف اور صرف تیس روپے کا تھرٹی روپیز آن لی صرف تیس روپے کا اس کے علاوہ اس کے اندر کلر بھی مل جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ بچوں کے کپڑے وغیرہ لٹکانے کے لیے موڈے وغیرہ سکانے کے لیے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ صرف ایک سو اسی روپے کا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کلر آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ فلاور ہنگر آگیا ہمارے پاس یہ بھی چھوٹے اسکاف وغیرہ جو بچوں کے ہوتے بچیوں کے ہوتے اسکاف وغیرہ لگانے کی صرف اور صرف ساٹھ روپے کا کلر ہنگر کے مل جائیں گے آپ کو اس کے بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس چھوٹا تھا جو وہ ہے اپنا کٹلری اور نیدر کلاتا ہی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو ملٹی پرپس یوز کر سکتے ہیں آفیسز وغیرہ میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور خوبصورتی دیکھ لیں آپ اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلر بھی مل جائیں گے اور صرف اور صرف ایک سو بچاس روپے کا ایک سو بچاس روپے میں آپ کی گھر کی خوبصورتی بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں اس کے علاوہ یہ ارگنیزر دیکھ لیں چھوٹا سا یہ بھی آپ گھر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں چمچیوں وغیرہ کے لیے گھر کے اندر جو آپ کے ریموٹس وغیرہ ہیں وہ رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں مرے پرسنل استعمال میں بھی یہ بہت ہی اچھا ریکھیں اس گدرہ موبائل وغیرہ رکھ لیں کوئی بھی چیز اب رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف اور صرف ایک سو اسی روپے کا ون ایٹی روپیز کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ لنچ بوکس ہے بہت ہی اچھی کیپسٹی ہے اس کے اندر کوالیٹی بھی اچھی ہے اور کریکٹرز بھی بنے ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ مارکٹ سے لینے جائیں گے دو سو ڈائی سو روپے کا ملے گا لیکن ہمارے پاس صرف اور صرف سو روپے کا ہنڈیڈ روپیز ٹھیک ہے اور اسی کا ایک بڑا سائد ہے تھری پارٹیشن والا صرف اور صرف ایک سو تیس روپے کا ون تھرٹی روپیز اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی چھوٹی سی باسکٹا کئی ملٹی پرپس یہ دیکھیں اس میں بھی آپ ریموٹ وغیرہ سب لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے خوبصورتی ہے ہر قسم کے کلر موجود ہے مارے پاس یہ آپ کو ملے گا صرف اور صرف ایک سو بیس روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ باول آگیا ہمارے پاس آپ کو پتا ہے اب رمضان آنے والی ہے آپ کو کسٹر وغیرہ بنانے کے لیے فروٹ چارٹس وغیرہ بنانے کے لیے ٹھیک ہے یہ باول پڑے گا صرف سو روپے کا صرف سو روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ رائس سٹینر کلاتا ہے ٹھیک ہے اب چاول وغیرہ دھونے ہو فروٹس وغیرہ دھونے ہو اپنے دھولیے جس پانیاں سے نکل آئے گا صرف ایک سو پچاس روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ فریج باسکٹ آگئی آپ کے فریج کا اسپیس بڑھانے کے لیے یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تھوڑا سا کھول کے یہ دیکھیں یہ آپ کے فریج کی ٹری ہے نا اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے کھولا اور لگا دیا تو آپ کے اسپیس چھوٹی چیزیں وغیرہ رکھنی ہو مکھن وغیرہ دوسری چیزیں ہوگئی اور فریج میں رکھ سکتے یہ دکھایا بھی گیا یہ ٹیبل کے اندر بھی آپ لگا سکتے دیکھیں یہ فریج کے اندر لگاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑے گی صرف ایک سو دس روپے کی ون ٹین ٹھیک ہے کلر بھی اس کے اندر مختلف موجود ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس بہت زبردہ سے ایک باسکٹ آئی ہے جو کہ آپ کے اس کو کہتے ہیں سوان ڈرین یہ دیکھیں اس کی تھوڑے سی پکچرز کو دیکھ لیں ٹھیک ہے پھر میں آپ کو بتا تو یہ آپ کو جو بیسن کا نلکہ ہوتا ہے اس میں ہی اٹک جائے گی جب اٹک جائے گی تو اس کے اندر آپ جو بھی چیز دھونا چاہیں سبزی دھونا چاہیں نیوڈلز وغیرہ اتارنا چاہیں اس کا پانی نکالنا چاہیں تو یہ ڈرین ہو جائے گا ٹھیک ہے اور کالیٹی بھی بہت اچھی کالیٹی ہے یہ صرف وصرف آپ کو پڑھے گا ایک سو بیس روپے کا مہنگا نہیں ہے کوئی بھی آئیٹم بالکل سستہ سستہ ہے آئیں جلدی جلدی آئیں اور پرچیزنگ کریں ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں یہ ایک ٹوئن ون باسکیٹ اسی طریقے سے اس ٹینر باسکیٹ ہے یہ دیکھیں اس میں بھی آپ مطلب کوئی بھی چیز دھونے وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ باسکیٹ بھی اس کے ساتھ بنی ہوئے اور اس کا لیڈ بھی اس کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہ لیڈ ہوگی صرف وصرف دو سو روپے کی ٹوئنڈ روپیس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ٹیشو ہولڈر آگیا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ٹیشو ہولڈر اکثر کچن کے اندر لگاتے ہیں بعض وقت باتھروم وغیرہ کے اندر لگاتے ہیں تو یہ اس کا دات اس کا اسٹیکر ملے گا آپ کو یہ اسٹیک ہوگا لگ جائے گا اس کے اندر آپ کچن کا رول لگ دیں اس کا شوری ٹیشو کا رول لگ دیں اور اس طریقے سے آپ ساری چیزیں اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں صرف وصرف ایک سو دس روپے کا ون ٹین ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آگیا فریش کے لیے ارگنائزر یہ دیکھیں آپ کے اس کے اندر سبزیاں رکھ لیں اس کے اندر فروٹس لگنے اور ارگنائزر کر کے رکھ دیں اور پلس اس کی لیڈ اس کے اوپر ہے کہ آپ نے ایک یہ رکھ دیا اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا بھی رکھ سکتے ہیں تیسرا بھی رکھ سکتے ہیں ارگنائزر ہو کر رہ جائے گا تو آپ کی چیزیں آگے پیچھے نہیں ہوں گے بلکل طریقے سے رہیں گی ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گی صرف اور صرف ساڑھے تین سو روپے کی تین سو پچاس روپے کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں دیکھیں ایک اور آپشن بھی موجود ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں تری پارٹیشن اسی کے اندر الگ الگ قسم کے پارٹیشن دیئے ہوئے تین ایک دو اور یہ تین تین پارٹیشن والی بھی اگر آپ کوئی الگ الگ چیزیں اس کے اندر رکھنا چاہیں یعنی کوئی مطلب چھوٹی چیزیں رکھنا چاہیں جیدہ ادھرک لیسن ہو گیا امیر چیزیں الگ رہے گے دوسری چیزیں الگ رہے گے تو وہ بھی رکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ ملے گا آپ کو صرف وہ صرف چھے سو روپے کا تری پارٹیشن والا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ باسکٹس ہیں ہمارے پاس یہ بھی فریج میں رکھنے کے لیے ہیں تاکہ آپ کے فریج کا اسپیس بڑھ جائے یہ آپ کو پڑھے گی صرف ایک سو اسی روپے کی اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ چپل ہیں پاؤں پر مساج کرنے کے لیے پاؤں صاف کرنے کے لیے یعنی واش کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ آپ کے جو باتھروم ہے نا اس پر یہ چپک جائیں گے یہ چپک گیا یہ چپک گیا ٹھیک ہے وہاں چپک گیا پھر آپ اس کے اندر اپنے پاؤں ڈالیں اور اپنے پاؤں کو واش کر لیں ایڈیاں بھی صاف ہو جائیں گی اس سے ٹھیک ہے فائل لگی ہوئی اس پر اور یہ برش بھی دیا ہوا اوپر سے بھی صاف ہو جائیں گے دیکھیں اوپر بھی آپ کو نظر آ رہے برش دیا ہوا ہے نیچے بھی پاؤں بوت پاؤں پورا ساس اترا ہو جائے گا انشاءاللہ یہ چھے سو روپے کا پیر پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس بچوں کے خوبصورت سے گلاس ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت گلاس ہے اس کے اندر اس کے لیڈز بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر اسٹرو بھی یہ صرف وہ صرف ہنڈرڈ اوپیس کا ایچ پیس ٹھیک ہے یہ تین پیس کا چار پیس کا سیٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ سنگل ملے گا ہنڈرڈ اوپیس کا ٹھیک ہے اس میں الگ الگ کریکٹر موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ایک سیٹر کہلاتا ہے یہ ربڑ کا کشن ہوتا ہے یہ آپ کی جو بعض وقت لکڑی کی سیٹے ہوتی ہیں وہ سخت ہوتی ہیں یہ کشن لگا دیں کہ ربڑ کا لگ دیں یہ بھی جیسے ہماری فوم والی کرسی ہوتے ہیں اس طریقے سے یہ سوفٹ ہو جائے گی گاڑی وغیرہ میں رکھنے کے لیے یہ دیکھیں شاید میری سیٹ پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ رکھی ہوئی ہے یہ بلک کلر کی جو رکھی ہوئی ہے یہ یہی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بڑھے گئے صرف ساڑھے ساتھ سو روپے گی ایک سیٹر کے لادہ آئی ہے بائک میں جہاں چاہے آپ ایڈجسٹ کر سکتے یہ تو اب آپ کے اوپر ہیں کہ کہاں اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس آج کل کنو آگئے ہیں بہت زیادہ سیزنل آئٹم اور بہت زیادہ چلنے والا آئٹم ہے اور ہمارے پاس یہ بڑے سائز میں ہیں اور کوالیٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں ہم نے بہت بے چاہیے دیکھیں کوالیٹی دیکھ لیں سائز دیکھ لیں کوالیٹی دیکھ لیں بس جسٹ آپ اپنا کنو ہاف کر کے اس کے اندر رکھنا ہے اور اس کے اندر اس کا جوس نکال لینا ہے کنو رکھ لیا آپ نے انار رکھ لیا انگور رکھ لیا جو چھوٹے چھوٹے آتے ہیں جس کے جوس بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سے آپ کا جوس بن جائے گا بلکل فریش جوس ٹھیک ہے لائٹ ہو نہ ہو اس سے فریش جوس نکال آئے گا یہ آپ کو پڑھے گا صرف اور صرف ہزار روپے کا مارکیٹ کے اندر چھوٹے سائزز بھی ملیں گے آپ کو سستے ملیں گے لیکن یہ ہمارے بگ سائز آپ کو دینے گا صرف اور صرف ہزار روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ پورٹیبل جوسر ہے گا یہ بھی آپ نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا ویڈیوز میں یہ آپ کو پڑھے گا صرف اور صرف آٹھ سو پچاس روپے کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ بھی کنو کا جوسر ہے سیٹرس جوسر ہے یہ الیکٹریکل ہے یعنی ریچارڈی بھی لے یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا کھول کے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ بھی اس کی بھی اس وقت بہت زیادہ اون لین میں ڈیمانڈ چل رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھرپورٹ طریقے تھا کنو کا جوس نکال دیکھا بس آپ نے جسٹ اوپر سے کنو ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ کھول کے یہ کھولا آپ نے اس میں کنو رکھا اور بس اس کو دبا دیا تو بجے خود ہی آپ کو جوس نکال دوں اور یہاں سے آپ کا جوس نکال دے گا ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف آپ کو پڑھے گا پچیس سو روپے کا ٹھیک ہے ریچارڈی بھی لے کے بھی اس کے ساتھ دیوئی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ بوٹلز ہیں ہمارے بات یہ ہزار ایمیل کی بوٹل ہے ٹھیک ہے ون لیٹر کی ٹھیک ہے کھولیٹی آپ دیکھ لیں اس کی کلرز بھی اس میں آپ کو مل جائیں گے یہ صرف اور صرف آپ کو پڑے گی آٹھ سو روپے کی ٹھیک ہے آٹھ سو روپے کی پڑے گی اس کے اندر آپ تین سے چار گھنٹے پانی بہ آسانی اگر تھنڈا ڈالے گا تو تھنڈا رہے گا گرم ڈالے گا تو گرم رہے گا یہ ہمارے لئے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ بازاروں میں اکثر ہم ٹریولنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں آگے پیچھے تھی پانی پینا ہوتا کہیں کا پانی کیسا کہیں کی گلاس کیسے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ زبردست ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں اس میں چھوڑا سا چھوٹا سائد ہے اسپورٹس کے نام سے یہ آپ کو پڑے گی ساڑھے چھے سو روپے کی اس میں بھی آپ کو کلر مل جائیں گے اور بہت زبردست کوالیٹی ہے اس کی آپ یہ دیکھیں اور سٹیل کی یہ دیکھ لیں کوالیٹی بہت اچھا ہے آج کل بہت زیادہ ان چل رہی ہے ٹھیک ہے ساڑھے چھے سو روپے کی بڑے گی آپ کو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی گیجٹس میں ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فلاور سوپ ہے یہ بھی ٹریولنگ کے اندر بہت زیادہ ہمارے پاس یود ہوتا ہے بچے ہو گئے بعد وقت آج کل آپ کو پتا ہے کہ پھر دوبارہ سے اللہ خیر کرے کرونا کا معاملہ چلنے والے ہیں تو یہ جو ٹریولنگ سوپ ہے آپ اس کو بلکل اسکول وغیرہ میں بچوں کو دے دیں اپنے ساتھ رکھیں جہاں پہ بھی جائیں ہاتھ وغیرہ دھوکے استعمال کریں کوئی بھی چیزیں کھانے پینے کیوں یہ آپ کو پڑھے گا صرف اسی روپے گا ایٹی روپیس کاؤن لی اس میں ہمارے پاس دوسرا بھی موجود ہے یہ دیکھیں یہ بھی پیپر سوپ ہے اس کے اندر دیکھیں بیس شیٹیں ہوتی ہیں یہ بیس پیپر شیٹیں یہ ایک ایک شیٹ اس طرح کے در بیس ہے آپ بس جسٹ ہاتھ پہ رکھیں اور سو اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس چھوٹا تا چمچا چاول وغیرہ نکالنے کے لیے سموسے وغیرہ نکالنے کے لیے یا نیوڈلز وغیرہ پکات اس کو نکالنے کے لیے صرف اور صرف سو روپے کا ٹھیک ہے سو روپے پہ ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ بیٹر بھی ہے اور انڈا وغیرہ اٹھانے کے لیے مطلب یعنی کہ بوائل انڈے وغیرہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ سردی آگئی ہے نا یہ دیکھیں یہ اس طرح کے آپ بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کچھ بیکنگ وغیرہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور انڈا وغیرہ اٹھانا چاہتے ہیں اسی طریقے تا گرم پانی میں ڈال کر انڈا بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھے گا صرف اس سے سو روپے کا ہندیڈ اوپیس کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اسٹار جالی ہے ہمارے پاس یہ اسٹار جالی کام آتی ہے ہمارے بیسن جو کچھن کا بیسن ہوتا نا وہاں پر اکثر آپ کو پتا ہے سبزیاں چاول وغیرہ دھوتے ہیں نا تو وہ ڈائریک گٹر کے اندر چلے جاتے ہیں اب آپ یہ یہ لگا لیں آپ ٹھیک ہے آپ کے بیسن کے اندر تو کیا ہوگا جب بھی آپ کو چیز دھوئنگیں کریں تو وہ اس کے اوپر آ جائے گی پانی اس سے نکل جائے گا صورت سی پرفیوم ریفلز آ گئی ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کی بڑی بڑی پرفیوم کی بوتلیں ہوتی ہیں ساتھ لے کے گھومنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی پرفیوم ریفل ہے یہ دیکھیں صرف پرفیوم کی طرح ہے ٹھیک ہے آپ کو جو پرفیوم کی بڑی والی بوتلیں نا اس طرح اس کو ریفل کر لیں ٹھیک ہے اور جب آپ اپنے ساتھ رکھیں جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ خوشبو وغیرہ لگا نہیں ہے تو مطلب یعنی اس طرح کیسے خوشبو لگا سکتے ہیں صرف اور صرف ایک سو پچاس روپے ایک پیس صرف ڈیڑھ سو روپے کی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ آگیا ہمارے پاس موب ہولڈر آپ کے گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ وائپر ہو گئے دوسرے موبس وغیرہ ہو گئے نیچے زمین پر پڑے ہوتے ہیں بار بار گرنا کرنا بڑے مسئلیں مسائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا موب ہولڈر یہ دیکھیں یہ اسٹیک ہو جائے گا آپ کے ٹائل پر ٹائل پر اسٹیک ہونے کے بعد یہ آپ نے لگا دیا یہاں پر ہے یہ ٹک گیا اور آپ کا موب اس کے اندر آگیا موب لٹک دائے گا اور اگناہ دور کر رہ جائے گا ٹھیک ہے یہ اب گرے گا نہیں اب اپنی جگہ پہ ہی رہے گا انشاءاللہ صرف اور صرف پچاس روپے ففٹی روپیز اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ہے کوفتہ اسپون بھی کہلاتا ہے یہ ٹھیک ہے کوئی بھی چیز جیسے بعد وقت سوپ ہو گیا کوئی مطلب یہ نہیں اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ٹھیک ہے صرف اور صرف پڑے گا ستر روپے سیونٹی روپیز اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں گرمیوں میں سرک کے اندر اکثر خارش وغیرہ ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے یہ خارش وغیرہ کو مطلب دور کرے گا آپ کے سرک کے اندر خارش کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ پڑے گا آپ کو اسی روپیز کا ایٹی روپیز کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے یہ ہمارے پاس سوکس آگئے بچوں کے گھٹنے پر پہننے کے لئے بعض وقت بچے ہوتے ہیں جو مطلب آگئے پورٹ ہولڈر یہ دیکھیں یہ آپ کو دیکھاتے ہو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر جو نہ گرم برتن اٹھانے کے لئے پرانے کپڑے استعمال کیے جاتے تھے لیکن اب نیا دور آگیا یہ دیکھیں یہ پورٹ ہولڈر آگیا یہ دونوں ہاتھ میں ڈالیں اور اسی سے آپ نے گرم برتن اٹھا لیا یہ چھوٹے سے آگئے آپ کے پورٹ ڈالنا بہت اپس اپس بہت اچھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پڑھیں گے صرف اور صرف ڈیڑھ سو روپے ایک سو پچاس روپے بلکل بلکل گرم سے گرم چیز اٹھا سکتے ہیں یہ پیر یہ پیر آگ کو پڑھیں گے ایک سو پچاس روپے آپ گرم انڈا بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ایک سو پچاس روپے پڑھیں گے اس کے علاوہ یہ دیکھیں ٹوٹ پیس اسکیوزر ٹھیک ہے یہ ٹوٹ پیس اسکیوزر آپ کے کس کام آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اکثر آپ نے دیکھو کہ ٹوٹ پیس کرنے جب ہم دوا دوا کا نکال لیتے ہیں بچی جاتی ہے ٹھیک ہے بچ جاتی ہے تو یہ آپ اسکیوزر پرچس کر لیں ہم سے ٹھیک ہے تو اس میں جو رہ جاتی ہے نا جو ٹوٹ پیس بچ جاتی ہے ہاں دو تر خوراں کہ وہ آپ اسکیوز کر لیں گے تو اسے نکل آئے گی صرف وہ صرف پچاس روپے ففٹی روپی دھول لیں اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں یہ لیکویڈ بروش ہے یہ لیکویڈ بروش ہے آپ نے اس کے اندر لیکویڈ ڈالا اور جب برطن دھونے ہو تو بس اوپر سے جسٹ دبائیں اور اسے برطن صاف کر لیں ایدی صرف و صرف اسی روپے کا الحمدللہ یعنی آپ کے آسانی گھرے لوگ استعمال کی چیز آسان سے آسان اور سب سے بڑی بات کہ صرف لو پرائز پر یہ پرائز صحیح جی آپ کو مطلب کہیں آپ کو ملیں گے آپ نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہوں گی بڑے بڑے سپر اسٹوروں کی بنائی ہے آپ نے ون ڈالر کی بنائی ہے وہاں پر یہ ڈیڈر سو روپے کا بیشتے ہیں اسی روپے کا ایٹی روپیز کا صرف ایٹی روپیز کا ٹھیک ہے